جہاں تک تحریک پاکستان کے قائد عاظم محمد علی جنہ کا مسلک اس کے بارے میں سابر شاہ صاحب ہیں اٹک کے انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے مسلک قائد عاظم میں نے پوری پڑھی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھی ہے مولانا محمد بخش مسلم بی اے رحمت اللہ علیہ جو بزرگ تھے تحریک پاکستان کے میرے والے صاحب قبلہ یا مولانا عبد الحامد بدائیونی رحمت اللہ علیہ جن بزرگوں سے میری ملاقات رہی ان سب کے مطابق قائد عاظم کے عقائد میں شیعیت نہیں تھی وہ نماز بھی سنیوں کی طرح پڑھتے تھے اور باتیں بھی انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی کئی جگہ مثالیں بھی دی ہیں دینی معلومات ان کو بہت زیادہ نہیں تھی لیکن صرف ان پر شیعیت کا لیبل لگانا حقائق سے ثابت نہیں ہے ان کا نکابی حضرت مولانا شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے پڑھایا تھا حضرت مولانا بشیر احمد خوجندی غالباً ان کا نام تھا انہوں نے نکاب پڑھایا تھا سفدر محمود صاحب کا علم لکھتے ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے تو یہ میں جو بات کی ہے الحمدللہ حقیقت کے مطابق کی ہے باقی اگر کسی کے پاس کوئی اور کوئی مہت زیادہ ثبوت ہے تو لے آئے ہم نے تو یہ چیزیں صرف سنی سنائی نہیں ہیں پڑھی بھی ہیں اور جنہوں نے کی ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہیں موسیقی